خبر شامل کرتے ہیں پاکستان میں ایک پار پھر انتخابات کے طریقہ کار کے حوالے سے قومی سطح پر مباعثے کا آغاز ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کراتے ہوئے اپوزیشن اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اسلاحات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت شروع کریں موسیقی پوزشتہ مازندی انتخابات میں سامنے آنے والی مبجیرہ رضا پکیوں کے بعد انیس مئی کو حکومت کی جانب سے وزیر اطلاع فواز جودری اور مشیرل پارلیمانی امور بابو روان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو انتخابی دھاندلی کے توڑ اور نئے طریقے کار کے تحت انتخابات کے لیے پیش کیا تھا اور پوزشن جماعتوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا بھر میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ناکام ہو چکی ہے جو ہماری کی اپنیشن سی بہت تقریبا تھے کہ اپنیشن سی ہمیں انہیں مشینز چاہیے ہیں یہ سارا آف لائن سسٹم ہے تو اس کو ہم نے ایک کمنات انٹرنیٹ میں ایکٹیوٹی پروائیڈ کیا اور نائی ہمیں اس کو آر مائن کرنا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اصحار کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک پر پھر انتخابات کے طریقہ کار کے حوالے سے قومی سطح پر مباعثے کا آغاز ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کراتے ہوئے اپوزیشن اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اصلاحات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر دوسری جانب الیکشن کمیشن ہمیں کارتا ہے کہ آپ ایک نیت میں دو سے زیادہ بھوٹ پاس بھی کریں گے میکسیمم تین کرنے گے اس سے زیادہ نہیں